اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تعویز کے سب سے بڑے چینل میں خوش آمدید آج جس تعویز کے متعلق میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ ہے حاملہ عورت کے پیٹ میں موجود بچے کی حفاظت اور اس کی صحت کے بارے میں انشاءاللہ یہ بہت ہی طاقتور اور مجرب تعویز ہے اس کو لکھنا اور استعمال کرنا بہت ہی آسان ہے یہ سورہ حجرات کا نقش سلمانی ہے اور کئی بار کا آدمودہ ہوا مجرب تعویز ہے اس تعویز کو لکھنے سے پہلے آپ چینل سبسکرائب کر دیں اور لائک کر دیں تاکہ اس کی اجازت آپ کو مل جائے مزید جو ہے اجازت کی ضرورت یا انتظار کی ضرورت نہیں ہے لیکن یقین شرط ہے ایسی فیمیلز جن کے بچے جو ہیں وہ کمزور بیدا ہوتے ہیں یا وہ پیٹ کے اندر جو ہے کسی نہ کسی مسائل کا سبب مندے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جب وہ ایسی عورت یہ نقش جو ہم آگے آپ کو دکھائیں گے اس نقش کو تحریر کر کے اپنے پاس محفوظ کر لے گی تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اس کا بچہ بھی محفوظ رہے گا اور جو ہے اس کی صحت کے معاملے میں بھی بہت اچھے نتائج ملیں گے اس نقش کو جو ہم آپ کو بتانے والے ہیں اس کی چال جو ہے وہ آدشی چال ہے جو آپ کے سامنے سکرین پر دکھائی جا چکی ہے یہ آدشی چال دکھائی گئی ہے اس کے مطابق آپ نے آگے بتانے والا جو دکھانے والا نقش ہوگا وہ ہم دکھا دیں گے اس کے مطابق آپ نے اس نقش کو تحریر کرنا ہے نقش آپ نے جیسے یہ پہلا خانہ دکھایا گیا اس کے مطابق پھر دوسرا خانہ پھر تیسرا پھر چوتھا اور پانچوار اسی گنتی کے مطابق جیسے ہم نے یہ آدشی چال دکھائی ہے اس کے مطابق آپ نے اپنا نقش جو ہے وہ تحریر کرنا ہے تو نقش کو تحریر کرنے سے پہلے آپ نے ساف سترے کپڑے پہننے ہیں اور باوضو ہونا ہے باوضو ہونے کے بعد کسی سفیت کاغذ پر کالی سیاہی کی مدد سے آپ کو جیسے ہم نے پیچھے آدشی چال دکھائی ہے اس کے مطابق آپ نے یہ نقش جو سامنے سکرین پر دکھایا گیا ہے اس کو تحریر کر لینا ہے تحریر کرنے کے بعد اس نقش کو اپنے موم جامع کرنا ہے اور اپنے پاس جو عورت حملہ ہے جس کو یہ مسائل ہیں بچوں کے لحاظ سے تو وہ اس نقش کو اپنے پاس جو ہے وہ محفوظ کر لے گلے میں ڈال لے یا باوضو کے ساتھ بان لے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اس کا بچہ محفوظ رہے گا اور اس کی پیدائش کے وقت ماشاءاللہ وہ بہت سید مند پیدا ہوگا اس نقش کو تحریر کرنے اور استعمال کرنے سے پہلے اپنی حیثیت کے مطابق کوئی میٹھی چیز تقسیم کر دیں تاکہ اس کی زکاة کو ادا کیا جا سکے اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا جا سکے اسلام